نئی صبح کی جانب سے پیش خدمت ہے آڈیو ڈراما تعلیم میرا بھی حق ہے اس ڈرامے کے ذریعے معاشرے کے ان نادار بچوں کی ترجمانی کی گئی ہے جو گردش حالات کے باعث تعلیم جیسے بنیادی حق سے محروم ہیں اس ڈرامے کے ذریعے اس بات کو اجاگر کرنے کی کوشش کی گئی ہے کہ معاشرے کے متمول افراد کوشش کریں تو ایسے بہت سے بچوں کو تعلیم کے زیور سے آراستہ کیا جا سکتا ہے جو اپنے خاندان کے نہ کافی معاشی وسائل کے باعث کام کرنے پر مجبور ہیں اور چاہ کر بھی سکول نہیں جا پاتے اس ڈرامے کے کرداروں میں شامل ہیں چائلڈ دعا سنبل زہرہ دعا اکسازادہ چائلڈ زینب اکرا امجد زینب نمرا خالد سادیا ابیہ ٹیچر مریم طلح گیسٹ اپیرنس ابو بکر دعا زمامہ فاتمہ فاروق زینب زمامہ ردا وسیم دعا بیٹا میرے برطن دونے تک تم کمرے میں جاؤ اور جا کر صفائی کرنے شروع کرو پھر ہمیں دوسرے گھر میں بھی جانا ہے اچھا امی جاتی ہوں امی ایک بات پوچھو ہاں بیٹا پوچھو امی کیا میں سکول نہیں جا سکتی دوسرے بچوں کو پڑھتا دیکھ کر میرا بھی دل چاہتا ہے کہ میں بھی سکول جاؤ بیٹا ہم غریب ہو کے قسمت میں پڑھنا لکھنا کہاں ہے اور تو دوسرے بچوں کی طرف دھیان نہ دیا کر اب جا جلدی سے کمرے میں جھاڑ پوچھ شروع کر بی بی جی آتی ہوں گی اچھا جاتی ہوں سعیدہ جی بی بی جی زینب کے لئے لنچ بنا دیا تم نے جی بی بی جی بنا دیا تھا اچھا کچن کی سفائی کر کے کمروں کی سفائی کر دو ذرا جی بی بی جی ابھی کرتی ہوں میں نے دعا کو کمرے میں ڈسٹین کے لئے بھیج دیا ہے کچن کا کام کر کے میں وہاں سے سفائی کر لوں گی اچھا ٹھیک ہے مجھے لنچ دے دو زینب کا اچھا بی بی جی زینب بیٹا میں تمہاری لئے لنچ لائی ہوں چلو جلدی سے آ جاؤ نہیں ماما ابھی نہیں ابھی مجھے بھوک نہیں ہے چلو کوئی ایکسکیوز نہیں جلدی سے کھانا شروع کرو پھر تمہارے ٹیوشن کا ٹائم ہو جائے گا نہیں ماما پلیز ابھی نہیں ابھی تمہیں اپنے لائی میں کلر کر دیوں اسے بعد میں کرنا پہلے کھانا چلو شاباش میں بھر دوں اس میں کلر ٹھیک ہے تم کر دو مگر زینب بیٹا کیا دعا کر لے گی صحیح سے ماما یہ بہت اچھا کرتی ہے اس سے ابھی بہلے بھی کیا تھا تو میری تیجہ نے مجھے ستاہ دیا تھا دعا تم نے چیزوں کو کپڑے سے ساف کر دیا تھا جی امی کر دیا تھا دعا یہ تم کیا کر رہی ہو زینب بی بی کی کتابیں خراب ہو جائیں گی چلو ان کو واپس کرو ماف کیجئے گا بی بی جی اسے کتابوں کا بہت شوق ہے اس لیے اس نے زینب بی بی کی کتابیں پکڑ لی نہیں سعیدہ اسے کرنے دو سعیدہ تم نے کبھی بتایا نہیں کہ اسے پڑھنے لکھنے کا شوق ہے بی بی جی غریبوں کی شوق کہاں پورے ہوتے ہیں مشکل سے گزر بسر ہوتی ہے چار گھروں میں کام کرتی ہوں تب جا کر کہیں دو وقت کی روٹی پوری ہوتی ہے اب میں بیوہ ہوں اور اس حال میں سے اسکول کیسے پڑھاؤں اور ویسے بھی یہ ساتھ ہوتی ہے تو میری تھوڑی سی مدد ہو جاتی ہے سعیدہ اسے اسکول میں داخل کرو اس کی فیس میں دے دیا کروں گی ماما اس کا ایٹویشن بھی میری اسکول میں کرا دو نا یہ میری فلینٹی ہے اچھا پہلے تم لنچ تو کرو اسے تمہارے ساتھ داخل کروا دیا تو تم اپنے سارے کام اسی طرح اس سے کرواتی رہو گی جس طرح ابھی کروا رہی ہو اکی ماما سعیدہ دعا کو اپنے گھر کے قریب کسی اسکول میں داخل کروا اس کے تعلیمی اخراجات میں اٹھاؤں گی اچھا بی بی جی بچوں آپ کی کلاس میں آپ کی ایک نئی دوست آئی ہے جس کا نام ہے دعا سب اسے ویلکم کرو دعا یہ آپ کی کلاس ہے یہاں سب بچے آپ کے دوست ہیں یہاں آپ کو بہت مزا آنے والا ہے سادیا آپ دعا کو اپنے پاس بٹھاؤ آ جاؤ دعا یہاں ہماری بینج پر بیٹھو زینب بیٹا دیکھو جا کر کون آیا ہے اوکے ماما ارے دعا تھو کیسی ہو تم میں ٹھیک ہو تمہارا سکول کیسا جا رہا ہے بہت اچھا تمہیں پتا ہے وہاں میرے بہت سارے نئے دوست بھی بنے ہیں مجھے وہاں بہت مزا آتا ہے زینب کون ہے بہار ارے سعیدہ تم ہو سلام بی بی جی ماما دیکھیں دعا آئی ہے میں اسے بہت ان سے مز کر رہی تھی آؤ ہاں مل کے کلر کرتے ہیں ہاں چلو بی بی جی آپ کا بہت احسان ہے دعا بہت خوش ہے اسکول جا کر کوئی بات نہیں سعیدہ بس اسے اسکول سے ہٹانا مت کوئی بھی ضرورت ہو تو مجھے بتانا مجھ سے جو ہو سکے گا میں ضرور کروں گی دعا بیٹا چالو چلیں اے آنٹی ابھی تو ہم کیے رہتے زینب اب دعا کو جانے دو اس نے گھر جا کر تمہاری طرح ہوم وقت بھی تو کرنا ہوگا ہاں یہ ٹھیک ہے آپ اگلے سندے دعا کو پیشہ سے جلو لائیں گے ہم پھر ملکے کیلیں گے دعا تم کیسی ہو بچوں اپنا ہومو کرنا مت بھولنا کیسی ہو زینب ارے دعا اچھا ہوا تم آ گئی میں تمہیں بہت دن سے مس کر رہی تھی بس پیپرز کی وجہ سے بزی تھی تم بتاؤ کیسی ہو اور کیا کر رہی ہو میں ٹھیک ہوں بس یہ کمبخت اسائنمنٹ کمپلیٹ نہیں ہو رہا لاؤ اگر میں کچھ مدد کر سکتی ہوں تو بتاؤ آہاں یہ ہوئی نا بات دوست وہ ہے جس ضرورت پڑھنے پر کام بھی آئے کون آنٹی میں ہوں دعا ارے دعا بیٹا کیسی ہو تم کافی دن بات چکر لگایا جی آنٹی بس تھوڑا مصروف رہی آنٹی یہ مٹھائی میں آپ کی لے کے آئی ہوں میرا بی ایس کمپلیٹ ہو گیا ہے اور مجھے ڈگری بھی مل گئی ہے ارے واہ یہ تو بہت ہی خوشی کی بات ہے آنٹی یہ سب آپ کی مہربانی ہے اگر آپ مدد نہ کرتی تو شاید میں تعلیم بھی حاصل نہ کر پاتی ارے نہیں بیٹا انسان کی قسمت میں جو لکھا ہوتا ہے وہ اسے مل کے رہتا ہے دوسرے تو صرف سبب بنتے ہیں تعلیم حاصل کرنا تمہاری قسمت میں تھا میں تو صرف ایک سبب بنی تمہارے لیے ماما ارے دعا دعا کی بچی کہاں تھیں اتنے دن پتہ ہے میں نے تمہیں کتنا مس کیا زینب دعا سے جھگڑنے سے پہلے اسے مبارک بات تو دو اس کی ڈگری کمپلیٹ ہو گئی ہے ارے واہ یہ تو بہت اچھی خبر ہے اب آگے کا کیا پلان ہے ارے اسے چل کے بیٹھنے تو دو کہ سارا کچھ ادھر کھڑے کھڑے ہی پوچھنا ہے چلو دعا کی بچی اندر چلو میں بہت ایکسائیٹیڈ ہوں تمہارا فیوچر پلان سننی کے لیے اچھا تم دونوں باتیں کرو میں تمہارے لیے چائے بنواتی ہوں اچھا تو اب بتاؤ کیا فیوچر پلان ہے کچھ نہیں میں نے سوچا ہے کہ میں سی ٹی ای ٹی کا ایکزیم دوں گی مجھے ٹیچر بننا ہے پر کیوں کوئی اور پروفیشن کیوں نہیں زینب تم میری پچپن کی دوست ہو اور تم جانتی ہو کہ میں نے کن حالات میں پڑھنا شروع کیا تھا آج بھی سوسائیٹی میں بہت سے ایسے بچے ہیں جو سکول نہیں جا پاتے میرا ایم یہی ہے مجھے اپنے جیسے بچوں کو تعلیم دینی ہے مجھ جیسے کئی اور بچے اس سوسائیٹی کے تاریخ اندھیرے میں منتظر ہیں کہ کوئی ان کے لیے تعلیم کی روشنی حاصل کرنے کا سبب بنے مجھے اپنے جیسی کئی اور دعائیں تلاش کرنی ہے اور ان کی مدد کرنی ہے ہم تو پھر چلو یہ کام مل کر کرتے ہیں میں کسی ایسی انجیو کو فائن کرتی ہوں جو چلڑن رائٹس کے لیے کام کرتی ہو بچے دھوننے کا کام میرا اور پڑھانے کا تمہارا گوڑمورننگ بچوں چلو جلدی جلدی سے اپنی کوپی پینسلز نکالو اچھا میکوم کیسی ہو دواء میں ٹھیک ہوں تم سناو میں بھی ٹھیک میں نے تمہارے سکول کے لئے کچھ نیو سٹوڈنٹس فائنڈ کیے ہیں کل ان سب کو لے کر تمہارے سکول آرہی گوڑ مارننگ بچوں اگر آپ بھی کوشش کریں تو آپ بھی کسی دواء کی مدد کر سکتے ہیں موشنے میں بہت سے بچے ہیں جو تعلیم کی روشنی سے دور ہیں ان کے لئے روشنے کی کرن بنیے ہاتھ بڑھائیے اگر آپ کسی ایک بھی بچے کو اندھیرے سے روشنی میں لے آتے ہیں تو آپ کو اپنی زندگی کا مقصد مل جائے گا موسیقی